السلام علیکم گلی کرکیٹ یوٹیوب چینل پر خوشحام دیر آج کی کچھ بریکنگ نیوز کے ساتھ ہم پھر سے آزیر ہیں گھتم گمبیر شاہد افریدی کی نفرت میں بہت ہی حد پار کر گئے اور ایک مرتبہ پھر حملہ کر دیا شویب اختر کی پاک بارت سیری کی تجویز فاسٹ بولر کے بہترین دوست کرکیٹر نے بھی ان کی مخالفت کر دی بھجا جان کر شویب اختر خود یقین نہ کر پائے کومی کرکیٹ ٹیم کے کھلاڑی سویب مقصود آن لائن فٹرز ٹیسٹ کے دوران زخمی ہو گئے تشویش ناق خبر آ گئی شویب ملیک بہت ہی زبردست آل راؤنڈر ہے اور شین واتسن نے پاکستانی آل راؤنڈر کی طریفوں کے پول بال دیے اپنے کیریئر میں اس بیسٹ من کیوں بولنگ کرنے میں بہت مشکل پیش آئی شاہد فریدی نے راز فاش کر دیا کومیٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کے فٹنس ٹیسٹ کب اور کہاں ہوں گے میں اس پر حق نے بتا دیا ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گنٹی کے بٹن کو اون کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اپننگ بلے باز گھتم گمبیر پاکستان اور شاہد فریدی کے خلاف خاص قسم کا نفرت امیز مواد سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں جس سے وہ اب تک باہر نہیں نکل سکے اور دونوں کے خلاف بات کرنے کا کوئی موقعہ سے جانے نہیں دیتے تازہ بیان میں ایک مرتبہ پھر شاہد خان فریدی پر لفظی حملہ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان کے مایا ناز آل راؤنڈر بھلے ہی کرکٹ سے ریٹائر ہو چکے ہیں مگر وہ ان جیسے بھارتیوں کے دل و دماغ پر آج بھی چھائے ہوئے ہیں گھتم گمبیر نے کہا کہ ایک ایسا شخص جسے یہ بھی یاد نہیں کہ اس کی عمر کتنی ہو گئے بھلا وہ میرے ریکارڈ کو کیسے یاد رکھے گا شاہد فریدی میں آپ کو یاد کرواتا ہوں دوز ہر ساتھ کا تی ٹونٹی ورلڈ کپ پاکستان بھارت کا میچ گھتم گمبیر نے چون گندوں پر پچتر رنز بنایا اسی میچ میں شاہد فریدی نے ایک کت کھیلی اور آؤٹ ہو گئے اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہم نے ورلڈ کپ چیتا اور ہاں جھوٹوں باگیوں اور موقع سے فائدہ اٹھانے والے کے خلاف میرا رویہ ایسا ہی رہے گا یہ سب کچھ انہوں نے کہا اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر جس پر ان کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق سپینر پاکستان کے مایا ناز سابق پولر شوہ بکتر کے دوست ہربجن سنگھ نے بھی کرونا فنڈ گٹھا کرنے کے لیے پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹی ٹونٹی تین ونڈے میچز پر سیریز کرانے کی مخالفت کر دی تفصیلات کے مطابق شوہ بکتر نے تجویز دی تھی کہ کرونا وائرس کے متاثرین کے لیے فنڈ سے کٹھا کرنے کی اور سے پاکستان اور بھارت کے درمیان میچز کی سیریز ہونی چاہیے اس پر بھارتی کرکٹ ٹیم کے سپینر ہربجن سنگھ بھی اس فیرست میں شامل ہو گئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کرکٹ میرے لیے سب سے آخری چیز سے ہے حتیٰ کہ میں اس بارے میں سوچ بھی نہیں رہا فنڈز کٹھا کرنے کے لیے اور بھی طریقے ہیں ضرور نہیں کہے کہ اس مقاصد کے لیے میچ کا اتمام کیا جائے میرا خیال نہیں کہ اس وقت کرکٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں اس وقت زندگی آدھاو پر ہیں اس بات کو سمجھیں انہوں نے کہا کہ آج یو کچھ بھی ہوں کرکٹ کی وجہ سے ہوں لیکن ایسے موقع پر کرکٹ نہیں ہونی چاہیے اور گھر میں ہی زیادہ نہ چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم کے میڈر آرڈر پر لہباس سوئے مقصود پاکستان کرکٹ بارڈ کے آن لائن فٹرن ٹیسٹ کے دوران زخمی ہو گئے سوئے مقصود آن لائن فٹرن ٹیسٹ دے رہے تھے کہ اس دوران میز پر رکھا شیشہ ٹوٹ گیا اور ان کی کونی پر گہرا زخم آ گیا سوئے مقصود نے اس حادثے سے متعلق سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر آگاہ کیا اور بتایا کہ آن لائن فٹرن ٹیسٹ کے دوران ایک خاصہ پیچ آیا اور ٹیبل پر رکھا شیشہ نیچے گر کر ٹوٹ گیا جس کے باعث میری کونی پر زخم آیا یہ صرف ایک حادثہ تھا میں آن لائن فٹرن ٹیسٹ سے متعلق پی سی بی کی پلیسی کی مکمل ہدایت کرتا ہوں کیونکہ اس سے توجہ اور فٹرنس دونوں ہی برقرار رہیں گے اور مجھے خوشی ہے کہ زخم آنے کے باوجود بھی ٹیسٹ مکمل کیا اسٹریلی کرکٹ ٹیم کے مایا ناز آل راؤنڈر شوین واتسن نے پاکستان کے مایا ناز آل راؤنڈر شوین ملک کی طریفوں کے پل بار دیئے جن کا کہنا ہے کہ وہ ایک طویل عرصے سے تمام طرز کی کرکٹ میں بہترین کارکرتی کی دکھا رہے ہیں ٹوٹر پر ایک صرفی نے شین واتسن پوچھا کہ وہ شوین ملک کے آل راؤنڈر ہونے سے متعلق کیا خیال رکھتے ہیں جس پر انہوں نے جواب دیا کہ شوین ملک طویل عرصے سے اسکیل سے وابستہ ہے اور ہر فارمٹ کے لیے ورڈ کلاس آل راؤنڈر ہے اور وہ ایک بہت ہی زبردست انسان بھی ہے مکستان کرکٹ ٹیم کے مایا ناز کپتان شوہید افریدی نے ایک انٹرویو کا اطراف کیا ہے کہ اس کے کریئر کے دوران ویسٹن ڈیز کے لیجنڈ برلے باز برین لارک بولنگ کراتے ہوئے مشکل پیش آئی تھی انہوں نے چند ایک مرتبہ آؤٹ کیا ہے لیکن جب بھی انہیں بولنگ کراتا تھا تو میرے دماغ میں یہی رہتا تھا کہ وہ اگلی گیند پر مجھے چوک ہماریں گے ان کا مجھ پر اثر تھا اور میں انہیں کبھی بھی پر اعتماد طریقے سے بولنگ نہیں کرا سکا پاکستان ٹیم کے ہیڈ کوچ نے بتایا ہے کہ پاکستان ٹیم کا سینٹر کنٹیکٹ جافتہ کھلاریوں کے فٹرن ٹیسٹ کل سے شروع ہوں گے نیوز کے مطابق کرونا وائرس کے باعث ان دنوں کھیلوں کی سرگرمیاں موتر ہیں کھلاریوں گرم میں محدود ہو کر رہ گئے ہیں اس دوران دنیا بار کے کھلاری کسی نہ کسی طرح خود کو فٹ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اس طرح کھلاریوں نے نئے نئے چیلنگ مطالف کرا رہے ہیں اور اسی مقاصد کو انڈر سرگرمیوں میں خود کو مصروف رکھتے ہوئے فٹرنس حاصل کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے کرکٹر کے آن لائن فٹرنس ٹیسٹ لینے کے فیصلہ کیا ہے کھلاریوں کی فٹنس ٹیسٹنگ آج کے آخر میں ہونا تھی لیکن کرونا وائرس کے باعث فٹنس ٹیسٹنگ ملتبی کر دی گئی تھی اور اس کے بعد پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سیلیکٹر مصبال حق نے ٹرینر یاسر ملک کے ساتھ مل کر کھلاریوں کے آن لائن فٹرنس ٹیسٹ لینے کا پلان بنایا اور اس اسلحے میں محدود دستیاب سولیات کی سامنے رکھتے ہوئے کھلاریوں کو فٹرنس ٹیسٹ لینے کے لیے پلان بنا دیا گیا ہے آج کی کچھ بریکی نوز امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوں گے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو فیس بوک ویٹس اپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کس طرح کی یہ ویڈیو لگیا ہے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا